تی ایل آر دیکھنے والے سبی درشکوں کو میری طرف سے ڈھیروں سارا سلام اور آدھا پہنچے میں منظور احمد زلہ رامبن کی تحصیل راجگڑھ کا یہ قریبی علاقہ ہے جسے گریلا کہتے ہیں گریلا نالے میں ایک پول کی اشد ضرورت ہے پول کے بینا یالونگو کراسنگ کے وقت شدید مشکلات رہتی ہیں یہاں کے لوگوں نے بتایا ہے کہ بینا پول کے سکولی بچے اور جانوروں کو یہاں سے گزارنا کافی مشکل ہوتا ہے سڑک تو دور کی بات لیکن یہاں پر ابھی پول بھی موجود نہیں ہے تصویروں میں آپ صاحب دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے لوگ کراسنگ کرتے ہیں یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ کسی بھی طرح سے یہاں پر ایک پول کا انتظام کیا جائے تاکہ یہ لوگ راحت کی سانس لے سکیں آپ دیکھتے رہیے دا لوکل ریپورٹ منظور احمد کے ساتھ یہاں پول کی ضرور ہمیں امداد ہونی چاہے سرطار ہمیں مدد دینی چاہیے یہاں پول جاں کوئی بھی بچا نہیں کراس ہو سکتا ہے یہ سکولی بچے کلتے ہیں وہ ان کو ساتھ آنا پڑتا ہے ہماری بہت پریشانی پڑتی ہے بہت نالا چڑتا ہے یہاں سموندر ہے یہاں یہاں پتھر بھی دیکھائی جاتا ہے اور پول بھی نہیں ہے کوئی سموندر آتا ہے تو کوئی بہتنی کی مہد نہیں رہتی ہے یہ بات جناب پہنچنی چاہے مودی تک پہنچنی چاہے یہ بات اور لیپورٹ گورنل تک بھی یہ بات پہنچنی چاہے اور یہاں کوئی یہاں اس راستے کا کوئی بوجی نہیں کال کوئی بچہ چلا جائے کہیں نالے میں کون ہے دمہاری چیز کا اور اس چیز کی تاقید ہونی چاہے دسٹرک رامبن تاثیر راجگڑ کے گریلا اس علاقے سے ہم بھو رہے ہیں یہاں پہ پول کی بہت کنیشن ہے خراب بچوں کو اٹھا اٹھا کے یہاں سے کراس کرنا پڑتا ہے آپ خود دیکھئے اس وقت یہاں پہ یہ حالات ہے جب برسات ہوتی ہے بارش ہوتی ہے اس وقت کیا حالات ہوگی اس نالے کی یہاں سے بہت مشکل ہوتا ہے بچوں کو کراس کرنا اور یہ ایڈنیشن سے گزارش ہے کہ یہاں پہ کم سے کم کچھ نہ کچھ اس کو نظر دیا جائے گورنمنٹ کہاں سوئی ہے کم سے کم دیکھو ان جگہوں پہ کہاں ضرورت ہے کہاں پول کی ضرورت ہے جہاں سے کوئی یہاں سے تو کوا نہیں گزر سکتا بچے کیسے گزریں گے میں کیمرہ میں ان سے گزارش کروں گا اس راستے کو تھوڑا سا دکھائیں کیسے یہاں سے لوگ کراس ہوتے ہیں بچے کیسے کوئی پہ کھانا کچھ بچے ہیں